بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھنے والے ہیں ولیٹائل میمری اور نون ولیٹائل میمری کے بارے میں کہ یہ دونوں کیا ہے تو ولیٹائل میمری وہ میمری ہوتی ہے that requires power to maintain destroyed information power کا مطلب ہے electricity یعنی ولیٹائل میمری کا جو data ہوتا ہے وہ تب تک user کو available ہوتا ہے جب تک electricity ہوتی ہے اگر electricity ختم ہو جائے اور system بند ہو جائے تو پھر وہ data بھی lost ہو جاتا ہے اور اس کی برقص نون ولیٹائل میمری جو ہے اس کو power کی requirement نہیں ہوتی data کو maintain کرنے کے لیے اگر power چلا بھی جاتا ہے بجلی چلی بھی جاتی ہے system off ہو جاتا ہے تب بھی اس میں وہ data store ہوا ہوتا ہے اور وہ data lost نہیں ہوتا اور ولیٹائل میمری کو ہم temporary میمری بھی کہہ سکتے ہیں جبکہ نون ولیٹائل میمری کو ہم permanent میمری کہہ سکتے ہیں دوسرا نام اس کا permanent میمری بھی ہے اور اس کی اگزامپلز میں آتا ہے RAM random access میمری جو data کو temporary basis پہ store کرتا ہے جب تک system on ہوتا ہے اور جب تک processing ہوتی ہے اور ہمارے پاس registers بھی ہے جو وہ tiny memory cells ہوتی ہے جو process کے components کو store کرتا ہے اور یہ بھی تب ہی تک کام کر سکتا ہے جب تک اس کو power supply ہوتا ہے جب تک system on ہوتا ہے اگر system کی battery ختم ہو جاتی ہے یا اگر power چلا جاتا ہے تو پھر یہ بھی کام نہیں کرتا اور non-volatile memory کی example میں آتا ہے ROM read only memory جو permanent basis پہ data کو store کرتا ہے اور secondary memory بھی اس کا good example ہے جو data کو permanent basis پہ store کرتا ہے اور secondary memory hard disk magnetic tapes magnetic disks وغیرہ جس کو data کو store کرنے کے لئے power کی ضرورت نہیں ہوتی تو امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اور بس یہی volatile memory اور non-volatile memory آتا ہے کی ویڈیو میں ڈسکس کرنا تھا تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اور تب تک کے لئے اللہ حافظ اور پھر ملتے ہیں